اسلام علیکم ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسلام آباد وزیراعظم عمران خان کا بے گھر افراد کو چھت کی فراہمی کا وعدہ پورا ہوا پچیس سال بعد اسلام آباد کے مزدور اور دہاڑی دار طبقے کو گھروں کی فراہمی کا منصوبہ مکمل ہو گیا آج وزیراعظم عمران خان نے ورکرز ویلفر فنڈ کے تحت مزدور طبقے میں رہائشی فلیٹس اور مکانات کی تقسیم کا عمل پورا کیا معامل خصوصی ظلفی بخاری نے پچیس سال سے زیرے التوہ رہائشی پروجیکٹ مکمل کروا دیا نیا پاکستان ہوسنگ منصوبے کے تحت ایک ہزار سے زائد فلیٹس اور پائنسو مکانات تیار کیے گئے تھے وزیراعظم عمران خان نے آج مزید پندرہ سو فلیٹس کا سنگے بنیاد بھی رکھا مزدور اور محنت کشوں کو پہلی بار رہنسین کی بنیاد پر اپنی ذاتی چھت فرام کی جا رہی ہے مصوبے کے تحت بیواؤں اور معذوروں سمیت محنت کشوں کو گھروں کی تقسیم کی جا رہی ہے پانچ لاکھ روپے سے کم آمدنی والے افراد کو فلیٹس اور گھروں کے مالکانہ حقوق دیے گئے ورکرز ویلفر فنڈ کے تحت تین ہزار ورکرز نے ریجلیشن کروائی کورا اندازی کے ذریعے پندرہ سو ورکرز میں فلیٹس اور گھر تقسیم کیے گئے ورکرز کلاس کے لیے رقم کی آئیدائیگی کی معمولی قسط اور آسان شرائط کو بھی یقینی بنایا گیا سابقہ دوار میں حکومتی ادم دلچسپی کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا تو آپ معامن قصوصی ظلفی بخاری نے پچیس سال سے زیرے التوار ریاشی پر ریٹس مکمل کروا دیا جس کا حتتہ آج وزیر اعظم عمران خان نے خود کیا اور بے گھر افراد میں گھروں کی چابیاں تقسیم کی موسیقی